بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو عشاء کی نماز کے بعد قاضی بن عرصون اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور فق کی کسی کتاب کے متعلے میں مصروف تھے اسی وقت ایک حدمت غار شاگرد نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں قاضی بن عرصون نے حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اتنی رات گئے ان سے کہو کہ وہ کل نماز اثر کے بعد آ جائیں میں نے ان سے کہا تھا مگر وہ کوئی بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہیں شاگرد نے عرض کیا تو پھر انہیں فوراں بھیج دو قاضی بن عرصون نے کہا اور زیر مطالع کتاب بند کر دی چند لمحوں بعد ہی چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کتب خانے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑے عدب کے ساتھ سلام کیا قاضی بن عرصون عورت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھے اور کتب خانے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنی مسنت پر بیٹھ گئے اس دوران میں عورت نے سر سے چادر ہٹا دی تھی اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا مگر قاضی صاحب کو خبر نہیں تھی کہ وہ عورت کون ہے کیونکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی قاضی صاحب میں شاریہ ہوں کچھ دن پہلے آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پیش ہوا تھا شاریہ نے انتہائی رکت آمیز لہجے میں کہا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے قاضی بن عرصون شاریہ کو بھلا کس طرح بھول سکتے تھے آواز سنتے ہی قاضی صاحب نے گھبرا کر شاریہ کی طرف دیکھا کیا پھر تمہیں کسی نے ستایا ہے اس بار تو مجھے ایک شخص امیر ابن مرکوم نے ستایا تھا اور میں آپ کی عدالت میں فریاد کرنے حاضر ہوئی تھی شاریہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسووں میں تیزی آ گئی تھی اور اس بار شاریہ کے آنسو دیکھ کر قاضی بن عرصون بھی مستعرب ہو گئے اس بار میں ساری دنیا کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں یہ کہتے کہتے شاریہ ہچکیوں سے رونے لگی شاریہ کی یہ حالت دیکھ کر قاضی بن عرصون حیران و پریشان تھے تم مجھے پورا واقعہ تو بتاؤ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا قاضی بن عرصون انتہائی ہمدردانہ لہجے میں شاریہ کو تسلیہ دینے لگے یہ دنیا مجھے بہت ستاتی ہے قاضی صاحب شاریہ بچوں کی طرح رو رہی تھی ایک دن مار ہی ڈالے گی اس سے پہلے کہ میں ظلت و بے قصی کی موت مر جاؤں مجھے اپنے کتب خانے میں پناہ دے دیجئے یہ کتابیں تو مجھ سے نہیں کہیں گی کہ میرے چھونے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے شاریہ کی رداد غم سن کر قاضی بن عرصون کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے پھر انہوں نے شاریہ کو اپنے ہلکہ شاگردی میں داخل کر لیا سلاہ الدین کئی دنوں سے ذہنی طور پر بہت الجا ہوا نظر آ رہا تھا اس کی الجھن کی وجہ شاریہ نہیں بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دن سے نظر آ رہا تھا جب بھی یوسف سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوتا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی وہ خود کو ایک عظیم شان کتب خانے میں متعلہ کرتا ہوا پاتا پھر اچانک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر انتہائی پور جلال لہجے میں سلاہ الدین سے مخاطب ہوتے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ گوشہ گیر ہو کر کتابوں کے اوراک میں گم ہو جاؤ باہر نکل کر دیکھو ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں گھرک ہو رہی ہے یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے اور یوسف گھبرا کر اٹھ جاتا اسے اپنے جسم میں ہلکی لرزش محسوس ہوتی جیسے یہ بزرگ کی حیبت کا اثر ہو پھر وہ اس خواب کے اثر سے بہت دیر تک اس درابی کیفیت میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا صبح ہوتا ہی صلاح الدین دنیا کی ہنگامہ خیزیوں میں گم ہو کر رات کے خواب کو بھول جاتا مگر جب دوسری رات آتی اور اس کی آنکھ لگتی تو پھر خواب میں وہی بزرگ نظر آتے اور وہی مقصود کلمات آدا کر کے غائب ہو جاتے صلاح الدین بزرگ کو پہچاننے اور ان کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے کاثر تھا پھر جب ایک ہی خواب بلا ناغہ نظر آنے لگا تو صلاح الدین اپنے استاد گرامی قاضی بن عرصون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا خواب بے کمو کاست بیان کر دیا خواب سننے کے بعد قاضی بن عرصون نے صلاح الدین سے پوچھا تم اپنے خواب کا کوئی حصہ بھول تو نہیں رہے ہو یا تم نے اپنی طرف سے خواب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر دیا ہے صلاح الدین کچھ دیر تک اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچتا رہا پھر انتہائی معدب لہجے میں عرض کرنے لگا استاد گرامی مجھے بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اور اپنے خواب کا ایک ایک منظر یاد ہے یوسف کیا تم نے ان بزرگ کو اس سے پہلے بھی خواب میں دیکھا ہے قاضی بن عرصون نے اپنے شاگرد سے دوسرا سوال کیا بس اسی خواب کی حوالے سے ان بزرگ کو مسلسل خواب میں دیکھا ہے اس سے پہلے وہ کبھی نظر نہیں آئے صلاح الدین نے عرض کیا قاضی بن عرصون کچھ دیر تک صلاح الدین کی پیشانی کو بہت غور سے دیکھتے رہے پھر نہائیت محبت آمیز لہجے میں کہنے لگے یوسف تم نے یہ خواب کسی اور کے سامنے تو بیان نہیں کیا ہے استاد محترم پہلے تو میں خود ہی کئی دن تک اس خواب کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا صلاح الدین نے بسد احترام عرض کیا پھر جب آجز آ گیا تو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا صلاح الدین کا جواب سن کر قاضی بن عرصون نے اپنی آنکھیں بند کر لی انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت مراقبے کی حالت میں ہو پھر کچھ دیر بعد قاضی بن عرصون نے آنکھیں کھولی اور اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے تم اپنا یہ خواب کسی سے بیان کرنا بھی نہیں یہ غیبی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس عالم اسباب میں بھیجا ہے میں تمہارے ذوق علم سے خوب واقف ہوں مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں قلم کی بجائے شمشیر دیکھنا چاہتی ہے یہ کہہ کر قاضی بن عرصون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے صلاح الدین اپنے خواب کی تعبیر سن کر کچھ دیر تک حیرت کی کیفیت سے دوچار رہا پھر محدب لہجے میں عرض کرنے لگا استاد گرامی مجھے کتال و جدال مال و منال اور منصب و جا سے کوئی رقبت نہیں یہ شاہ سواری اور شمشیر زنی بھی میں نے والد محترم کے اسرار پر سیکھی ہے ورنہ شیرو شائری میرا تیرو کمان قلم میری شمشیر اور مناظروں کی مجلسیں میرا میدان جنگ ہے دنیا کی باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا قاضی بن عرصون اپنے شاگرد خاص کے فطری رجحان سے واقف تھے اس لیے جواب دینے میں کسی قدر تاخیر سے کام لیا پھر نہائیت پرسوز لہجے میں یوسف سے مخاطب ہوئے آج میں تمہیں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کا ایک کول مبارک سناتا ہوں اس کے ایک ایک حرف کو گھوڑ سے سنو اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو استاد گرامی کی اس فہمائش پر صلاح الدین حمدن گوش ہو گیا خلیفہ ای اول نے فرمایا کہ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ظلیل و خار کر دیتا ہے حضرت صدیق اکبر کا کول مبارک بیان کرتے کرتے قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں آنسو آگئے یوسف تمہیں یہ راز معلوم ہے کہ تلوار ہی اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہے ترابلس کا عظیم الشان کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے تلواریں اور سپاہی نہیں تھے قاضی ابن ارسون کی مختصر تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ صلاح الدین کا روان روان کھڑا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے پورے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئی ہیں یہ تمہارے لیے عظیم خوشکبری ہے کہ تمہیں اس طرح خواب میں تنبیہ کی گئی ہم تو ناکارہ لوگ تھے کہ زندگی بھر ایک گوشے میں پڑے رہے مگر تمہارے سامنے ایک عظیم تر مقصد حیات ہے قاضی ابن ارسون نے رکت آمیز لہجے میں کہا اگر تم کتب خانہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا پھر جب صلاح الدین قاضی ابن ارسون کی درسگاہ سے اٹھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی اب اس کی تمام تر توجہ شمشیر زنی نیزہ بازی اور تیر اندازی پر مرکوز تھی وہ ایک جنونی کی طرح جنگی مشاگل میں مصروف رہتا اور ہر وقت اس کے ذہن میں قاضی ابن ارسون کے یہ الفاظ گونچتے رہتے ترابلس کا کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے پاس تلواریں اور سپاہی نہیں تھے جوسلین ثانی جسے سلطان نور الدین محمود زنگی نے اندھا کرا کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا وہ آج بھی ایڈیسا کی تباہی اور اپنے گمشدہ اقتدار کو یاد کر کے اکثر رات کی تنہائیوں میں رویا کرتا تھا اور دوسری طرف شوبدہ باز سینٹ برنارڈ سلیب ہاتھ میں لیے ہوئے عیسائی سلطنتوں کا طوفانی دورہ کر رہا تھا پہلے اس نے ایڈیسا کی بربادی کا مرسیہ پڑھ کر شاہ فرانس لوئس ہفتم کو سلیبی جنگ کے لیے حمادہ کیا پھر وہ فریاد و فگا اور سینہ کو بھی کرتا ہوا جرمنی کے شہنشاہ کانڈرٹ سوم کے دربار میں پہنچا اور اسے مقدس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی آج بھی ساری عیسائی دنیا سلیبی جنگوں کو کروسیڈ کے نام سے پکارتی ہے جس کا مطلب ہے مقدس جنگ جب سینڈ برنارڈ نے شہنشاہ جرمنی کانڈرٹ سوم کے سامنے سلیبی جنگ میں شاملیت کا ذکر کیا تو اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا میں انسانی خون بہانے کی بجائے امن و سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں شہنشاہ جرمنی کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ایک شوبدہ باز سینڈ برنارڈ کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا مگر پھر فوراں ہی اس کے فتنہ گر دماغ نے نئی چال چلی بے شک انسانی خون بہانہ عیسائی تعلیمات کے منافی ہیں مگر چند روز پہلے یسو مسیح علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ شہنشاہ کانڈرٹ کو میرا سلام اور پیغام پہنچا دو حضرت یسو مسیح علیہ السلام کا نام سن کر جرمنی شہنشاہ کانڈرٹ سوم ہاتھ باندھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور بڑے آجزانہ لہجے میں سینڈ برنارڈ سے مخاطب ہوا میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ مجھے خداوند نے سلام بھیجا ہے جلدی بتاؤ کہ وہ کیا پیغام ہے سینڈ برنارڈ کی چال کامیاب ہو چکی تھی اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہنشاہ جرمنی کے دل و دماغ پر بھرپور ضرب لگائی خداوند یسو مسیح علیہ السلام نے آپ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ کیا کانررڈ اتنی جلدی ایڈیسا کے عیسائیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھول گیا سینڈ برنارڈ کی الفاظ سنتے ہی شہنشاہ جرمنی بدحواس ہو گیا یسو مسیح علیہ السلام کی قسم میں ایڈیسا کی بربادی اور اپنے ہم مذہبوں کی حلاقت کو کیسے بھول سکتا ہوں اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینڈ برنارڈ نے ایک انتہائی جذباتی اشتیال انگیز اور دردناک تقریر شروع کر دی اہل دربار پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو کہ خداوند یسو مسیح علیہ السلام نے تمہارے شہنشاہ کے نام کیا پیغام بھیجا ہے یہ کہہ کر سینڈ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضری نے دربار کے جذبات کا جائزہ لینے لگا پورے دربار پر اس قدر گہرا سکوت تاری تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنے تک سنائی دے رہی تھی دربار کی پوری فضاء کو اپنے حق میں سازگار پا کر سینڈ برنارڈ نے انتہائی دردناک لہجے میں شہنشاہ جرمنی کانڈرڈ سوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خداوند یسو مسیح کا فرمان ہے کہ آج مسلمانوں کی خون ریزی عیسائیوں کے لیے افضل ترین عبادت ہیں اور جو خون بہانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ سلیبی سپاہیوں کے لیے بے در ایک ذرو مال خرچ کرے تاکہ ہمارے فوجی بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہو سکیں اور جو انتہائی مفلس ہیں وہ دن رات گر جاؤں میں سلیبیوں کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں کریں ابھی سینڈ برنارڈ کی تقریر جاری تھی کہ تمام درباری جوش جذبات میں چیکھنے لگے سلیب کی حفاظت کے لیے ہمارے جان و مال گھر بار اور عزت و ناموس سب کچھ حاضر ہیں سینڈ برنارڈ بڑی ایارانہ خاموشی سے درباریوں کے پر جوش نعرے سنتا رہا پھر جب یہ شور ختم ہوا تو اس قذاب جادوگر نے شہنشاہ جرمنی اور اس کے درباریوں پر آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا اور خداوند یسو مسیح کے آخری الفاظ بھی سن لو کہ جو شخص بھی اس مقدس جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرے گا وہ عیسائیت سے خارج ہو جائے گا پھر اس کی کم سے کم سزا یہ ہوگی کہ آسمانی کہر نازل ہوگا اور پوری بستی مٹا دی جائے گی سینڈ برنارڈ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام کی ذات مقدس سے ایک بہت بڑا جھوٹ منصوب کر کے شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اور اس کے معزز درباریوں کو شیشے میں اتار لیا تھا سینڈ برنارڈ کی تقریر ختم ہونے کے بعد شہنشاہ جرمنی دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا اب اس کا سفید چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا پھر اس نے قریب رکھی ہوئی اپنی مرسا تلوار اٹھائی جس کے دستے پر انتہائی قیمتی پتھر یاکود پخراج اور علماس جڑے ہوئے تھے قدیم تواہم پرستوں کا عقیدہ تھا کہ ان پتھروں سے آراستہ تلوار جس شخص کے ہاتھ میں ہوگی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم نے اپنی شمشیر کو بے نیام کیا پھر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے حاضرین دربار سے مخاطب ہوا یہ شمشیر دنیا کے تمام عیسائیوں کی محافظ ہے جرمنی کے گوشے گوشے میں میرا پیغام پہنچا دو کہ آج سے ہر سلیبی پر عیش و عشرت حرام ہے ہر شخص جو تلوار کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنا گھر اور عشرت قدہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رکھ کرے اور جو پیشاور سپاہی ہے وہ یسو مسیح علیہ السلام کی قسم کھائے کہ جب تک ایڈیسا کی شکست کا انتقام نہیں لے گا اور مسلمانوں کے خون سے اپنی شمشیر کی پیاس نہیں بجائے گا چین کی نیند نہیں سوئے گا شہنشاہ جرمنی کی جذباتی تقریر نے اہل دربار کے سینوں میں آگ لگا دی پھر ان درباریوں نے اس آگ کو اتنی ہوا دی کہ پورا جرمنی شولوں کی لپیٹ میں آ گیا شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا پھر کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے سلیبی جنونیوں کا سہلاب امرڈ آیا تھا شوبدہ باز سینڈ برنارڈ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا وہ جرمنی کے رئیسوں اور سرمایہ داروں سے فردن فردن ملا اور اس نے عمارہ جرمنی کے سامنے شولہ بار تقریریں کی میرے ہم عقیدہ بھائیوں ذرا اس قیامت خیش صورتحال پر غور کرو جب سہرہ نشی عرب پورے یورپ پر چھا جائیں گے پھر تمہارے جوان اور بوڑے قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری خوبصورت بیٹیاں ان وحشیوں کی خوراک ہوں گی یہ سارے خزانے لوٹ لیے جائیں گے تمہارے زخمی پیروں میں زنجیرے گلامی ہوگی اور ہاتھوں میں کاسہ غدائی یسو مسیح کی قسم میں تو اس وقت کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہوں اور خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگتا ہوں یہ کہتے کہتے اس جادوگر کی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بھی بہنے لگے سینڈ برنارڈ کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر عمرہ جرمنی بھی شدت جذبات سے رو پڑے پھر ایک ایک امیر اور سردار نے سینڈ برنارڈ کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا ہمارے سارے وسائل مقدس جنگ کے لیے وقف ہیں ہمیں بتائیے کہ ہم سلیب کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں شوبدہ باز برنارڈ اسی لمحے کے انتظار میں تھا جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت ہتیاروں گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے سینڈ برنارڈ نے عمرہ جرمنی کی اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا ہمارے پاس وسائل کی جس قدر کسرت ہوگی ہمیں اسی قدر غلبہ حاصل ہوگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیروں تیروں نیزوں اور کمانوں کے امبار لگ گئے جس طرف بھی نظر اٹھتی تھی عالی نسل کے گھوڑوں کی کتاریں دکھائی دیتی تھی گھاروں کے زمانے سے ایٹمی دور تک بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں مگر اس سلیبی جنگ کی منفرد اور نمائع خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں سے اڈیسا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے سلیب بردار عیسائی عورتوں کا بھی ایک لشکر تشکیل دیا گیا تھا اس نسوانی فوج میں پچاس ہزار کے قریب خواتین شامل تھی جنہیں چند ماہ تک شمشیر زنی اور شاہ سواری کی تربیت دی گئی تھی اور سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں توافیں بھی شریک تھی شہنشائے فرانس لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلیس اس نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھی